بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس، فرینڈس اینڈلیسنرس آج ہم پاکستان کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن ڈسکس کریں گے نمبر ون پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے نمبر ٹو پاکستان کے آخری گورنر جنرل کون تھے نمبر تھری پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے نمبر فور پاکستان کے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کون ہیں نمبر فائیو پاکستان میں کون سے واحد شخصیت وائس پریزیڈنٹ کے اخدے پر فائز رہ چکی ہے نمبر سکس پاکستان کے سب سے پہلے پرائیم منسٹر کا نام کیا تھا نمبر سیون پاکستان کے پریزیڈنٹ 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 کون ہیں نمبر ایٹ پاکستان کے سب سے لمبے عرصے تک پریزیڈنٹ رہنے والی شخصیت کا نام کیا ہے نمبر نائن پاکستان میں کون سی شخصیت شخصیت صرف ایک دن وزیراعظم پرائیم منسٹر رہی نمبر ٹین سوبہ پنجاب کے سب سے پہلے گورنر کا نام کیا ہے نمبر ایلیون سوبہ پنجاب کے پہلے مسلمان گورنر کا نام کیا ہے نمبر ٹوالف سوبہ پنجاب میں گورنر کے اخدے پر سب سے زیادہ عرصہ تک فائز رہنے والی شخصیت کا نام کیا ہے نمبر ٹھرٹین سوبہ پنجاب کے موجودہ گورنر کا نام کیا ہے نمبر ٹوالف کیپی کے پہلے گورنر کا نام کیا تھا نمبر ٹفٹین پاکستان کے کانسٹیٹویشن میں فیڈرل لیجسلیچر کو کیا نام دیا گیا ہے نیکسٹ نیشنل اسیمبلی میں ٹوال سیٹس کتنی ہیں نیکسٹ نیشنل اسیمبلی میں کرسچن کمیونٹی کے لیے ریزارو سیٹس کتنی ہیں نیکسٹ پاکستان میں ووٹر کی ایج کتنی مقرر کی گئی ہے نیکسٹ پاکستان میں لور چیمبر یعنی نیشنل اسیمبلی کا ٹینیور کتنا ہے نیشنل اسیمبلی کو پریزائیڈ اوور کون کرتا ہے پریزائیڈنگ آفیسر کون ہے نیشنل اسیمبلی کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ایبسنس میں کون ایٹ کرے گا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک سینیٹر کا ٹینیور کتنا ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی کا میمبر بننے کے لیے کم از کم کتنی ایج ریکوائرڈ ہے سینیٹر بننے کے لیے کم از کم کتنی ایج ریکوائرڈ ہے نیشنل اسیمبلی میں ویمن کے لیے کتنی سیٹس ریزارو کی گئی ہیں سینیٹ کی ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں سینیٹ میں فیڈرل کپٹل میانز آئی سی ٹی کی کتنی سیٹس ہیں سینیٹ میں فٹا کی کتنی سیٹس تھی صوبہ کے پی کے پہلے مسلمان گورنر کا نام کیا تھا کے پی پراؤنس کے مجودہ گورنر کا نام کیا ہے कیپی پراوینس کے پہلے چیف میñasٹر کا نام کیا تھا कیپی پراوینس کے پریزنٹ چیف میooth کون ہے بلوچستان پراوینس کے پہلے گورنر کن کیا تھا بلوچستان پراوینس کے پریزنٹ گورنر کون ہے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی کے سب سے پہلے سپیکر کون تھے پاکستان کے نیشنل اسیمبلی کے وہ کون سے سپیکر تھے جن کے فادر ایک فوجی جرنیل تھے پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون سپیکر نیشنل اسیمبلی کا نام کیا ہے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی کی پریزنٹ سپیکر کا نام کیا ہے نیشنل اسیمبلی کے اس سپیکر کا نام کیا ہے جو پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے پاکستان کے سب سے پہلے چیئرمن سینٹ کا نام کیا تھا پاکستان کی اس پرسنیلٹی کا نام کیا ہے جو سب سے زیادہ بار چیئرمن سینٹ منتخب ہوئی پاکستان میں پریزنٹ چیئرمن سینٹ کون ہے افواجے پاکستان کے پہلے مسلم کمانڈر ان چیف کون تھے کون سے فوجی رولر نے پاکستان کے سب سے پہلے چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر کہلائے پاکستان آرمی کے واحد فیلڈ مارشل کون ہے وہ کون سے سیویلین رولر ہیں جو چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر بھی کہلاتے ہیں پاکستان کے وہ کون سے سنگل رولر ہیں جو چیف اگزیکٹیو کے آفیس پر بھی فائز رہے پاکستان آرمی کے کون سے آرمی چیف نے اپنے آفیس سے ریزائن کیا سب سے پہلے نشانے ہیدر کسے دیا گیا دوسرے نمبر پر نشانے ہیدر کس کو دیا گیا نشانے ہیدر کا اعزاز پانے والے سب سے کم عمر کا نام کیا ہے نشانے ہیدر کا اعزاز پانے والے پاکستان فضائیہ کے واحد افیسر کا نام کیا ہے سپٹمبر 1965 کے پہلے شہید فوجی کا نام کیا تھا سپٹمبر 1965 میں پاکستان کی فضائیہ کے ہیڈ کون تھے چیف افیسر کون تھے سپٹمبر 1965 میں پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ کون تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کون تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ کون سے چیف جسٹس تھے جن کو سسپنڈ کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ اپنے آفیس پہ دوبارہ بحال ہو گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہائی کورٹ کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے پنجاب پروفنس کے ہائی کورٹ کے پریزینٹ چیف جسٹس کون ہے پنجاب پروفنس کے چیف سیکریٹری کا نام کیا ہے پاکستان کے کس پروفنس کو بابل اسلام کہتے ہیں کلیفٹن ساحل کس سٹی میں ہے مونجو دڑو کے کھندرات کس سٹی میں ہے قائدی آزم کا ٹوم کس سٹی میں ہے رانی کورٹ کا فورٹ کہاں واقع ہے علامہ اقبال کا مزار کہاں پر واقع ہے شانگا مانگا کا جنگل کس ڈسٹرکٹ میں ہے دامنے کو کس جگہ پر واقع ہے قائدی آزم نے اپنی لائف کے لاؤسٹ ڈیز کس سٹی میں سپینڈ کی ہے قائدی آزم کے ٹوم کی بنیاد کس نے رکھی قائدی آزم کی ڈیتھ پر قومی پرچم کتنے دن تک سرنگو رہا At the time of death قائدی آزم کے لاسٹ ورڈز کیا تھے مسجد شہید گنج کہاں پر ہے قائدی آزم کی death کب ہوئی علامہ محمد اقبال کو کون سے خطاب سے پکارا جاتا ہے پاکستان کا فرسٹ کپٹل کون سا شہر بنا According to قائدی آزم After partition پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا Partition کے بعد مہاجرین کی عبادکاری کے لیے قائدی آزم نے کون سا فنڈ قائم کیا پاکستان کا فرسٹ کانسیچویشن کب نافذ ہوا پاکستان میں فرسٹ مارشاللہ کب لگایا گیا پاکستان کا فرسٹ کانسیچویشن کتنے سال چل سکا کراچی کے بعد کس سٹی کو پاکستان کا کپٹل بنا دیا گیا پاکستان کی لیجسلیچر کس پر مشتمل ہے پاکستان کا سیکنڈ کانسیچویشن کب ایمپلیمنٹ ہوا کب نافذ ہوا پاکستان کا تھرڈ کانسیچویشن کب منظور ہوا ایک پرابنس کی سب سے بڑی کورٹ کون سی ہوتی ہے 1973 کی کانسیچویشن کی اوریجنل آرٹیکلز کتنے تھے پاکستان میں ہیڈ آف دا سٹیٹ کون ہے پاکستان میں اگزیکٹیو کا ہیڈ کون ہوتا ہے چیف اگزیکٹیو کون ہوتا ہے فیڈریشن کی سب سے بڑی کورٹ کون سی ہوتی ہے پاکستان میں سپریم کورٹ کا ہیڈ آفیس کہاں پہ ہے پاکستان میں ایک پرابنس میں کانسیچویشنل ہیڈ کون ہوتا ہے پاکستان میں کانسیچویشنل ہیڈ in a province کون ہے اور اس کو appoint کون کرتا ہے وزیراعظم یعنی پرائم منسٹر کا سیکریٹیریٹ کہاں پر ہے گورنر کا آفیس کس جگہ پر ہوتا ہے چیف سیکریٹری ایڈمنیسپریٹیو افیرز میں کس کا سربراہ ہوتا ہے پاکستان میں ایکرڈنگ ٹو کانسیچویشن کتنی پرابنسیل اسیمبلیز ہیں پاکستان کا جو کرنٹ سٹکچر ہے وہ کس کانسیچویشن کے ایکرڈنگ کام کر رہا ہے پاکستان کا کون سا پرابنس in terms of population سب سے بڑا ہے پاکستان کا کون سا پرابنس in terms of population سب سے چھوٹا ہے پاکستان کی کتنے پرسنٹ پاپیلیشن رورل ایریاز میں رہتی ہے پاکستان میں اس وقت لیٹریسی ریٹ کتنے پرسنٹ ہے پاکستان اکارڈنگ ٹو پاپیلیشن دنیا کا کون سا بڑا ملک ہے کالاباگ کے مقام پر جناب بیراج کب تعمیر کیا گیا تربیلہ ڈیم کب مکمل ہوا شاہرہ ریشم کس کنٹری کی مدد سے بنائی گئی پاکستان اور چائنہ کو ملانے والی سرحد بارڈر کا نام کیا ہے چائنہ کی مدد سے بننے والی پورٹ کا نام کیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی ائر لائن کون سی ہے پاکستان میں سینسس مردم شماری کتنے سال کے بعد ہوتی ہے پاکستان میں فرسٹ سینسس کب ہوئے پاکستان میں دوسری مردم شماری کب ہوئی پاکستان میں تیسری مردم شماری کب ہوئی پاکستان میں چوتھی مردم شماری کب ہوئی پاکستان میں پانچھویں مردم شماری کب ہوئی پاکستان میں چھتی مردم شماری کب ہوئی پاکستان کا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کونسا ہے پاکستان کا عبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا شہر کونسا ہے باقی کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں about پاکستان ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹیک کیر اللہ حافظ